اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ نحج البلاغہ میں فرمایا من شاور الرجال شارکہا فی اقولہا جو انسان کسی سے مشورہ کرے گویا کہ اس نے اپنی عقل میں دوسرے کو شریک کر لیا یہ مولا علی کا قول ہے نحج البلاغہ میں مشورہ کرنے کی اہمیت بڑی ہے اسلام میں اسی لئے استخارے کی بھی اہمیت اتنی نہیں ہے جتنی اہمیت ہے مشورے کی اگر آپ کسی کام میں پھس گئے ہو کسی مصیبت میں مبتلا ہو تو ایک دم سے مولوی کے پاس بھاگتے ہیں تو استخارہ دیکھئے اسلام کہتا نہیں پہلے وہاں نہیں بھاگو پہلے اپنے دوست کے پاس بھاگو جو عقل مند ہو پہلے اپنے دوست کے پاس جاؤ اپنے بھائی کے پاس جاؤ اپنے رشتہ داروں کے پاس جاؤ جن کی عقل پہ تمہیں بھروسہ ہو ان کے پاس جاؤ پہلے ان سے مشورہ کرو اسلام جوڑنا چاہتا ہے آپ کو ایک دوسرے سے جب اب میں آپ کو دلیل بھی دیتا ہوں جب ہمارے فیصلے اجتماعی ہوتے تھے تو جھگڑے کم تھے اختلافات کم تھے لڑائیاں کم تھیں جدائیاں کم تھیں پریشانیاں کم تھیں آج ہر آدمی اپنے کو بڑا عقل من سمجھ رہا ہے میں کیوں کسی سے مشورہ لوں میں کیوں کسی سے پوچھوں یہ جو میں آگئی ناقل میں اس پاگل کو یہ معلوم نہیں ہے جب ایک عقل کام کرتی ہے تو نتیجہ تھوڑا اچھا ہوتا ہے لیکن جب سب عقلیں مل کے کام کرتی ہیں اسی لئے علی نے مشورہ لیا تاکہ جب تم کام کرو دنیا میں تو مشورے کے ساتھ کرو مجھے بتائیے آپ اپنے دوستوں کے یہاں پھج جاتے نہیں پھج جاتے ارے وہ پھلا پیسہ لے کے بھاگ گیا نہ بیوی کو پتا نہ بچوں کو پتا نہ گھر والوں کو پتا یہ تو اس وقت پتا چلا جب وہ بھاگ گیا جب چونہ لگا کے چلا گیا تب پتا چلا آپ کو ارے میں تو مشورہ لے لیتا ان سے جن سے لیا کرتا تھا میں نے ان سے بھی نہیں لیا اس کا مطلب یہ ہے کہ گھاٹا کیوں اور آدمی کو یہ معصوم کی صیرت پہ عمل نہیں کر رہا مجھے بتائیے سلمان کی عقل بڑی ہے یا رسول کی رسول کی رسول سے تو بڑی کسی کی عقل ہے ہی نہیں لیکن جب جنگِ خندق میں خندق کھودنے کا مسئلہ آیا تو رسول نے مشورہ کس سے لیا سلمان سے بھا یہی تمہیں بتایا علی نے اور رسول نے جب بھی کوئی کام کرو تو پہلے مشورہ کرو جب تمہارا امام مشورہ کرتا ہے تمہارا رسول مشورہ کرتا ہے تو تم بھی اپنی عقل پہ اعتبار نہ کرو یہ ایک میسیج نہیں ہے حضرت عباس کی ولادت پہ اگر ہم اسی پہ عمل کر لیں مگر ہر ایک سے مشورہ نہ کریے جس کی عقل کامل ہو جس کی عقل پر تمہیں بروسہ ہو اس سے مشورہ کرو مشورے کے بغیر کوئی کام نہ کرو مشورے کی بڑی اہمیت ہے جس ایسے بڑی اگر